بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی طرح ہمارے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کو بھی کرونا کا جو پوزیٹیو ان کا رپورٹ آئی ہے تو میرے خیال میں کہ کرونا جو ہے اس وقت واقعی سیریس حالات سے ہم اس کے گزر رہے ہیں کیونکہ یہ نہ امیر غریب نہ سیاستدان نہ بیروکریٹ کسی کو نہیں دیکھتا اور یہ لوگوں کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور جو یہ سیکنڈ ویو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اس میں لوگ جو ہیں موت کی طرف جا رہے ہیں لکمہ اجل لوگ سروائف مشکل سے کر پا رہے ہیں اس کی جو وہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس لیے بار بار میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سردیاں ہیں اور اس لیے زیادہ اثر کر رہے ہیں کہ آپ کے چیسٹ کو فوراں انفیکٹ کرتا ہے تو ہمیں گھر میں زیادہ ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے ہم اس ٹائم پر کوشش کریں کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے جو آپ کے کنجسٹڈ ایریاز ہیں یا آفیسز ہیں یا شاپنگ سینٹرز ہیں اس کو ہم لوگ ایوائٹ کریں اور گھروں میں رہیں ہیلتھ کے حوالے سے میں ایک گوڈ نیوز یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے گیارہ ڈی ایچ کیوز جو ہیں اس کو ہم نے اپگریٹ کیا ہے اپنی کیابنٹ میں جس میں جو ہے تیچنگ ہاسپٹلز ہوں گے تو یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے اور بلوستان کے ہیلتھ کے حوالے سے یہ بڑا ایک مضبط قدم ہے اور جس سے گورنمنٹ آف بلوستان نے جس کی جو حالت آپ کو پتا ہے ہیلتھ کی اس وقت ہے اس کے لیے بہت ہمیں فائدہ ہوگا اس سے بہت زیادہ تقویت ملے گی ہمیں سی ایم بلوستان صاحب نے ڈی ایچ اے کے گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کی اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فسیلٹیز دی جارہی ہیں یہ لیٹسٹ فسیلٹیز دی جارہی ہیں اور جو کافی عرصے سے بلوستان کے لوگ اس کے حق دار تھے کویٹا کے لوگ اس کے حق دار تھے اور اب دیر آئے درست آئے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ایک فرسٹ سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہوگا یہ ڈی اے چے کا اور اس میں ہماری پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے وہ اس میں بلوستان کی ترقی کے لیے بہت سنجیدہ ہے اور بہت ساتھ دے رہی ہے ہمارا تو ہم ان کے ان کاوشوں کو سراتے ہیں اور ان کی محنتوں کو جو ہے ان کے خلوص نیت کو ہم دل سے سراتے ہیں جو بھی بلوستان میں پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاک آرمی کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتے اور جو ڈیویلپمنٹس آپ کو ان سالوں میں نظر آ رہی ہیں وہ پہلے نظر نہیں آتی تھی چاہے وہ ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں روڈز ہو سکولز ہو بلڈنگز ہو چاہے وہ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکہ جا کر آپ موقع پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا مصبت اثر جو ہے وہ بلوستان کی ترقی کا پڑے گا اور جس طرح پچھلے دنوں بی آئی ایس ایل جو سکوائش کا ایک ایونٹ کرایا گیا تھا بلوچستان میں اس میں پوری دنیا سے ہمارے جو پلیئرز تھے جو ٹاپ پلیئرز تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے شرکت کی تو یہ ایک بڑا اچھا میسج گیا جس سے کبلوستان کا جو ایک تاثر جاتا تھا کہ جی یہاں پر law and order situation جو ہے ہمیشہ خراب رہتی ہے اور یہ پور امن نہیں ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا تو یہ ایک بہت اچھا میسج گیا ہے پوری دنیا کو پورے پاکستان کو کبلوستان بہت پور امن صوبہ ہے اور یہاں پر ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ تمام ایکٹیوٹیز ہمارے لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے جو باقی صوبوں میں ہو رہی ہیں اور دنیا میں ہو رہی ہیں آج الحمدلہ میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ بلوستان ایک بہت ہی پور امن صوبہ بن چکا ہے اور اس میں سب کا کردار ہے اس میں کسی ایک کا نہیں ہم سب کو جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ opposition ہو چاہے وہ government ہو تنقید برائے میں ہمیشہ کہتی ہوں تنقید نہیں ہونی چاہیے بلکہ تنقید برائے اصلاح کریں لیکن ان چیزوں میں کیونکہ آپ کا بھی بلوستان ہے ہمارا بھی ہے تو ہم سب کا عظم یہی ہونا چاہیے کہ اس کو پور امن بنائیں اور اس کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں پچھلے دنوں سی ام بلوستان صاحب نے دورہ کیا تھا صوبت پور کا اور صوبت پور میں جو اس وقت روڈز کی حالات تھی وہ بہت ہی پتیٹک تھی کہ اگر ہم سندھ یا پنجاب سے وہاں سے جب بائی روڈ جاتے تھے تو وہ اس قابل نہیں تھی کہ ٹرائول کیا جا سکے اور اب الحمدللہ وہاں پر بہت ترقیاتی پروجیکٹس ہو رہے ہیں جو میں کچھ آپ کو بتاؤں گی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور کا آغاز ہوگا سندھ اور پنجاب سے مواصلاتی رابطے مزید بہتر ہوں گے اجتماعی ترقی جو بلوستان عوامی پارٹی کا ہمیشہ سے منشور ہے اس میں شامل ہے ترقی بلوستان کی اشت ضرورت ہے سب مل کر امانداری کے ساتھ اگر کام کریں گے تو بلوستان ضرور ترقی کرے گا صوبے میں جتنے بھی گرلز اینڈ بائیس کالجز ہیں ان کو ڈگری کالجز کا درجہ دیا جا رہا ہے سی ایم بلوستان صاحب نے کشمور روڈ اور ڈسٹرک کامپلیکس کا سنگے بنیاد رکھا صوبت پور میں وزیراعلا صاحب نے گورنمنٹ بائیس انٹر کالجز جو ہے اس کا کیرمی بلوک کا افتتا کیا وزیراعلا صاحب نے ڈگری کالج جو زیر تعمیر بلڈنگ ہے اس کا دورہ کیا اور سی ایم صاحب نے سی اینڈ بلیو کی جانب سے جتنے بھی روڈز کشمور روڈز سے لے کر تمام ڈسٹرک کامپلیکس اور دیگر اسکیمات تھیں ان کی بریفنگ بھی لی یہ کہنے میں مجھے فخر ہوگا کہ شاید پچھلے دور میں اس طرح جتنے بھی سی ایم گزرے ہیں وہ ڈسٹرکس اور ڈیویزنز کے دورے نہیں کرتے تھے اور اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے سی ایم صاحب نے جتنا ٹائم ان اسکیمات کو اور پی ایس ڈی پی کو دیا اب وہ جا کے ان تمام چیزوں کو خود پرسنلی دیکھ بھی رہے ہیں اور باریکیاں بھی نکال رہے ہیں کہ اگر کہیں کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو درست بھی کیا جا رہے ہیں تو مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے دور میں جتنی ڈیویلپنٹ پروجیکٹس ہیں وہ پچھلے دور میں نہیں ہوئے ایک اور ایشو جو آج کل ہے وہ گوادر بارٹ کا ہے کہ بار لگائی جا رہی ہے جو مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں یہ کوئی غلط چیز نہیں ہونے جا رہی ہے جس کے لیے ایک دم اتنا کرٹسزم ہو رہا ہے اور اتنا اپوزیشن جو ہے وہ ریکوزیشن اجلاس بھی بلانے کے لیے تیار ہے اور ظاہری باتیں نیگیٹیو باتیں بھی میڈیا کے تھرو آ رہی ہیں یہ دیکھا جائے تو جان و مال کی حفاظت کے لیے لگائی جا رہی ہے گوادر کی سیکیورٹی کے لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ گوادر سیکیور ہو سکے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اور دوسرا یہ کہ اب جب وہاں پر سرمایہ کار آ رہے ہیں آہ باقی صوبوں سے تو آویسلی ان کو ہمیں سیکیورٹی فرام کرنی ہے اور جیسے ہم اپنے گھر کی سیکیورٹی کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے اگر صوبے کی یا گوادر کی اگر ہم یہ بار لگا رہے ہیں تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اور یہ جو ہے ہمارے محول کو جو ہے اور بہتر کرے گا جتنا سیکیورٹی ہوگی جتنی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے اب آپ دیکھیں جتنا بھی ٹیررزم جتنا بھی پچھلے دور میں حالات خراب ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام بورڈرز ہر طرف سے چاہے وہ آپ چمن کی طرف سے دیکھ لیں چاہے آپ یہ گوادر کی طرف سے دیکھ لیں یا دالبندین سائٹ سے دیکھ لیں مطلب آپ کتنی نظر رکھیں گے کون کیا چیز لے کر آ رہے دوسرے صوبے سے اور اس کا نقصان بلوچستان کو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جو بھی کاروائی ہوتی تھی وہ بلوچستان میں ہوتی تھی تو آج الحمدللہ اگر ان چیزوں کو ہم سیکیور کر رہے ہیں ہم روک رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی اسلح یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دوسرے ملک سے یہاں پر نہیں آئیں گی تو یہ اس یہ ہمارا ایک خیال تھا کہ یہ سارا کرنے کا جو ہمارا ریزن بہائنڈ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فرام کریں آنے والے انویسٹرز کے لیے گوادر کے لوگوں کے لیے اب گوادر کی وہ شکل نہیں رہی جو گوادر تین چار سال پہلے تھا اب آپ جائیں تو آپ کو مرین مرین ڈرائیف پہ آپ جائیں اور اسی طرح آپ کو سنسیٹ پارکز دیکھیں اور آپ وہاں نکلیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی کراچی کے پیٹرن پہ یہ جو شہر ہے یہ جا رہا ہے ایک اور سیریس ایشو تھا جس کا آج کل بڑا چرچہ ہے اور بات ہو رہی ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ سٹیٹیجک ایڈوینچر کرنے جا رہے ہیں تو دس ویل بی ایس ایڈوینچر آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ وہ کبھی کسی طرح کامیاب ہو سکے گا کیونکہ یہ سارے ہتکنڈے جو ہیں انڈیا اس طرح کر رہا ہے کہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور جب الیکشنز ہونے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں سیاسی پارٹی کرتے ہیں کہ عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں تو جو ان کی یہ پارٹیز ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اور یہ اپنی موکی کھائیں گے جیسے 2019 میں انہوں نے پاکستان سے کھائی تھی آگے بھی انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ گو لوگ ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے میں بہت طاقت ہے اور جب یہ بول کہ ہمارے سپاہی آگے بڑھتے ہیں آگے ایون ہم میں تو کہتی ہوں کہ شاید ہم جو ہماری عوام ہے وہ ہمارے فوج سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتی ہے کہ اگر سردوں پہ کل کو ایسا وقت آیا کہ دشمن آیا تو ہم ان سے پہلے وہاں پر حفاظت کے لئے پہنچ جائیں گے تو انڈیا کو یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں صرف پاک فوج نہیں سردوں پہ بلکہ عوام بھی ان کو جواب دینے کے لئے کھڑی ہے اور ان کو موتور جواب دے گی انشاءاللہ یہ صرف ان کے الیکشنز کی ایک میں تو کہوں گی کہ ایک چالاکی ہے ان کی چال ہے now we come to pdm پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اگر یہ سیریس نہ ہوتا تو آپ کے سامنے جیسے سینیٹر کلسوم پروین کا انتقال ہوا اور سی ایم بزدار صاحب جو ہیں اسی کرونا سے ایفیکٹ ہوئے میں لیکن یہ بات جو ہے پی ڈی ایم کے جو جتنے بھی نمائندے ہیں لیڈرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی پاکستان اس وقت اس وائرس سے کس حد تک ایفیکٹ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور عوام کس طرح اس سے نقصان اٹھا رہی ہے اور کتنے لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں اس سے اور جس طرح کی اس کی سیچوئیشن سیریس ہوتی جاری ہے اس وقت لاہور میں پوزیٹیوٹی ریٹ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اسی طریقے سے اسلام آباد میں سب سے زیادہ اسلام آباد پشاور لاہور میں ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ جلسے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں یہ کچھ دس پندرہ دن گزرے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر ڈیت کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے اور پوزیٹیوٹی ریٹ بھی بڑھ گیا ہے تو میں بارہا ان کو یہی ریکویسٹ کری تھی کہ اپنی سیاست کریں ضرور کریں آپ کو کوئی نہیں روکتا لیکن آپ کو اگر ایک دو مہینے آپ رکھیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے اور جذباتی باتیں کرتی آئی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم بلوچستان پر نظر ڈالیں تو یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں انہوں نے اقتدار کے مزید بھی لوٹے ہیں یہاں کے فیصلے بھی کیے ہیں یہاں کے ہر چیز کے ذمہ دار یہ تھے آج آپ دو سال میں تمام برائیاں گورنمنٹ کی بھی نکال رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساری برائیاں آج نکال رہے ہیں تو وائی نوٹ کہ جب آپ مریم نواز کے والد جب پرائیم منسٹر تھے تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں کوئی برائیاں نظر آتی تھی آج ہی کیوں نظر آ رہی ہیں کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا بہت بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اور جس میں آپ نے اپنا یہ جتنا کرونا میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ کھلا نظر آ رہے ہیں کہ آپ عوام سے کتنی محبت کرتے ہیں اور جن کے گھروں میں ڈیت ہوئی ہے آپ سوچیں کہ ان کا تو گھر برباد ہو گیا ہے نا تو کیوں ایسے اجتماعی پروگرامز اور جلسے کریں کچھ عرصہ اگر رک جائیں تو کوئی ایسا اسی کرونا پی ڈی ایم کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ مولانا محمد خان شیرانی کا کل آپ لوگوں نے بیان دیکھا اور اب نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہے جیسے کہ مسلم لی قنون میں در آ رہے ہیں ان کے اندر دو حصے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید ہوں گے کیونکہ جس طرح وہ نیگٹیف کردار ادا کر رہے ہیں ملک کے لیے خلاف ملک کے عامی کے خلاف لوگوں کے خلاف میں تو کہتی ہوں کہ وہ ملک دوست نہیں ہے وہ دشمن ناصروں کے ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں بیرونی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے کل کہہ دیا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو خود سیلیکٹڈ ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گریس کرنا چاہیے ان تمام پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہ جھوٹ سے عوام کو گمراہ نہ کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پانچ سال مکمل کریں گے تو یہ کیا کسی پہ گورنمنٹ سیلیکٹڈ گورنمنٹ کا الزام لگاتے ہیں تو خود سیلیکٹڈ ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی عوام دیکھ رہی ہیں سب کچھ عوام کی نظروں میں سامنے آ رہا ہے پی ڈی ایم کا اصل چہرہ اور بار بار جو ایک سٹوری سنتے ہیں استفے استفے تو باتیں نہ کریں نا بادل جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں اگر آپ میں اتنا دم ہے جرت ہے تو آپ استفے دے دیں آپ یہ آئے دن جلسوں میں لوگوں کو بلا کے اور عوام کے ساتھ دشمنی کر کے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ حمد دکھائیں آجائیں ایک ہی دن استفوں میں تو ایک گھنٹہ لگتا ہے تو کبھی کلیکشن ہو رہی ہے استفوں کی تو کبھی بیانات چل رہے ہیں تو کبھی استفے جمع ہو گئے ہیں اس طرح کی خبروں سے لوگوں کو مزید بے وکوف نہ بنائیں میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے واقعی ایک سٹیپ اٹھانا ہے اور آپ نے حمد کر لیے تو کو فور اٹ استفے دے دیں آپ لوگ روزانہ آ کر یہ بلیک میلنگ کا اپنا جو ہے یہ دکان چمکانہ بند کر لیں اور وہی افسوس ہوتا ہے کہ دین کی باتیں کرتے ہیں آپ دین کی لوگوں کو مولانا صاحب ہیں آپ کا فرض یہی ہے کہ آپ دین کی خدمت کریں آپ وہ اپنا خدمت چھوڑ کر آپ جو ہیں آپ کا ایجنڈا کچھ اوری بن گیا ہے آپ تو اپنے ذاتی سیٹ کو آپ نے دلی سے لگا لیا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں اور آپ اس بار ایوان میں نہیں آئے کیونکہ ماضی میں آپ ایوان کی بڑی بڑی نشست پہ رہے ہیں بڑی بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں آپ کے پاس بڑے اچھے ہو دے رہے ہیں تو آپ کا ذہن اور دل دماغ جو ہے ایکسپٹ نہیں کر رہا کہ اس بار جو ہے آپ ایوان سے باہر ہیں تو اس وجہ سے آپ جو ہیں ان سرگریویں میں پی ای ڈی ایم کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں اب آخر میں میں ایک ایمپورٹنٹ ایشو کو ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے بلوڑستان کے حوالے سے ہے اور ابھی میڈیکل انٹری ٹیسٹس ہوئے ہیں ہمارے بچوں کے آل آور پاکستان کے ہوئے ہیں جس میں پی ای ایم سی نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے ہیں اور اس میں فورٹی پرسنٹ جو کوسٹنز آئے ہیں وہ فیڈرل کے آئے ہیں تھرٹی پرسنٹ باقی سکسٹی پرسنٹ صوبے کے جو جس کی وجہ سے ریزلٹ بہت برا آیا ہے ریزلٹ اس طرح برا آیا ہے کہ ہمارے سندھ کو اگر دیکھا جائے تو سندھ میں بھی تھرٹی ٹو پرسنٹ آیا ہے جو پاس ہونے کے بچوں کا اور سکسٹی ٹری فیلئر کا ہے اسی طریقے سے بلوچستان کا اگر ہم دیکھیں تو تھرٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ بچے پاس ہوئے اور سکسٹی ایٹ پرسنٹ بچے فیل ہوئے تو ہم بھی سندھ نے تو آج اپنی کیابنٹ کی میٹنگ بلا لیے کہ ہم ان ریزلٹ کو نہیں مانتے اسی طریقے سے ہم بھی ان ریزلٹ کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے بھی بچوں کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے اور ہم اس کے خلاف جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ دوبارہ کنڈکٹ ہوں اور یہ اس بیسس پہ ہو کہ جس پروونس سے بچے آئے ہیں اسی حساب سے اب دیکھیں فیڈرل کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ سیونٹی فور پرسنٹ ہے پنجاب کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ سیونٹی تھری پرسنٹ ہے تو آپ نے تو لیا ہی وہیں کے کورس سے وہیں کے اس سے تو انہوں نے تو آنا تھا تو ہمارے بچوں نے تو یہ چیزیں نہیں پڑی تو یہ تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ نہیں کہ ہمارے بچوں اتنے اہل نہیں ہیں یا ہمارے بچے نالائک ہیں ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے بچے کہیں بھی جائیں تو وہ الحمدللہ پوزیشن ٹاپ ٹین میں آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اس کی مضمت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ دوبارہ ہو اور اس کو کینسل کی طرف لے جائے جائے انٹری ٹیسٹ کو دوبارہ کیا جائے سکتے ہیں سکتے ہیں بچوں میں سکتے ہیں ٹھونہ سکتے ہیں اس کو ہمارے مجھے دوسرے ڈا مجھے دیکھیں حکومت کے حوالے سے اگر آپ مجھے ہائلائٹ کر دیں تو میں خیل کوئی ایسا فنکشنز ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں ہم نے سارے اپنے فنکشنز جو ہیں وہ پوسپون کر دی ہیں اور کسی طرح کی بھی اجتماعی تقریبات کو بالکلی ایوائٹ کر رہے ہیں کرونا کا بار بار کم از کم اٹلیسٹ میں جو آپ کو بار بار آ کر یہاں بتاتی ہوں اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ میں خود اس سے بہت دو چار ہو کے گزری ہوں and I was very serious تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تکلیف سے کوئی اور فیبلی دوبارہ نہ گزرے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی خدا نخواستہ ان کے گھر میں کوئی بری خبر آئے تو خدارہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے پھرے اور آپ کو کہے جی گھر میں جائیں بیٹھیں اور ماسک پینے اور ہاتھ دھویں اور رشکش میں نہ جائیں مالز میں نہ جائیں تو ساری زندگی ہم نے یہ زندگی یہ سارا کچھ اچھا گزار ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش آئی ہے کہ اگر کچھ دن ہم گھر بیٹھ جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے احتیاط میں کوئی برائی نہیں ہے